بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شرشیفہ میں جنمی صدق کے حوالے سے پر روایت برانی اس حدیث کو نقل کیا ہے علماء صفحہ الرحمن 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 الرحیم یہ حدیث حضرت حضرت رضی اللہ عنہ کی نقل کیا گیا ہے کہ جو شک جمعہ کے دن عصر کی نماز کی بعد ابھی جگہ سے گھنے سے پہلے اسی مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہ اکمہ صلی علی محمد علی نبی کی ربی کی وعلی علی حسن التسلیم اس کے اسیسان کی مناع معاف ہوگے اور اسیسان کی عبادت کا سباب اس کے لئے لکھا جائے دارت مقنی کی یہ روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت پر کیا گیا ہے جو شک جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود شریف اس کے اسیسان کی مناع معاف کی جائے گی اسے نے عرض کیا ہے رسول اللہ درود کس طرح پر آتی رسول اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اللہ عنہ صلی علی محمد عبدی کا ونبی کی کا ورسول اللہ نبی کی اور یہ پڑھ کر ایک انگلی بند ہے انگلی بند جب نیلہ بندہ بھی ہے کہ انگلیوں پر شمار کیا ہے نبی دریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عملیوں پر دنگی کی طرح پارے گی اور نشان ہوا کہ عملیوں پر دنگوں اس لئے کہ قیامت میں ان کو دوائی دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا جیسا کہ جائے دی جائے ذکر نے مسئل دول حدیث نمبر اٹھارہ میں مشروب تفصیل سے ذکر کیا تھا چکا ہے بہت لوگ اپنے ہاتھوں سے سائکڑوں گناہ کرتے ہیں جب قیامت کے دن پیشی کے وقت میں یہ ہاتھ اور رنگیاں وہ ہزاروں دنگی نوائیں جو ان سے زندگی میں کیے گئے تھے تو ان کے ساتھ کچھ لیئے اپنی نوائیں جو ان سے کی گئی ہیں یا ان سے کی نہیں گئی دارہ اپنی کی اس لیوائے کو حافظ عیلہ کی رحمت اللہ علیہ نے حسن بدلایا حضرت حضرت عزیل اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکشاہ قبل کیا گیا ہے جو شکر جمعہ کے دن سو حد دباہ ضرور پڑے اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر روشنی کو سائے مخلوق پر حسین کیا جائے تو صلوک آکھے ہو جائے حضرت سہل بھی عبداللہ حضرت عزیل اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا ہے جو شکر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ علیہ وسلم علیہ محمد النبی رویلی وعلیٰ لیہ وسلم حسی دفعہ پڑھے اس کے حسی سالے ہم معاف علیہ وسلم عبداللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ حضرت عزیل اللہ تعالیٰ کی حدیث سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مدد کیا ہے کہ جو شکر مجھ پر ایک دفعہ درود مجھے اور وہ ممور ہو جائے تو اس کے اسی سال کی کناہ ہاتھ ہو جائے حضرت عزیل اللہ علیہ نے ضرور صلی اللہ علیہ نے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم میں بحوالہ درود مختار سے بھی حضرت عزیل اللہ تعالیٰ کی اس حنیس کو نقل فرمایا ہے علمہ شاہد عزیل اللہ علیہ نے اس میں طبیعہ انفرس کی ہے کہ درود شریف میں درود شریف میں بھی ممکون اور بہر ممکون ہوتے نہیں ہیں شیخ ابو سلیمان دارانی رحمد اللہ علیہ سے ترکی ہے کہ ساری عبادتوں میں ممکون اور غلوم ہونے کا اکتمال ہے لیکن حضرت عزیل صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود شریف قبول ہی ہوتا ہے تعالیٰ سے دعا ہے سبحان اللہ